بلٹن میں خوش آمدید آغاز میں آپ کو بتائیں گے کہ پی ڈی ایم اور حکومتی اتحادی جماعتوں کا اجلاس امران خان کو نااہل خیرار دلانے کے لیے ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے امران خان اور دیگر پی ٹی آئے رہنماوں کے نام ای سی ایل میں شامل کرانے پر بھی اتفاق ہو چکا ہے اس پر مزید تفصیل حاصل کریں گے سما کی نمائندے عثمان خان سے جی عثمان خان کیا تفصیلات ہیں پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں حکومتی اتحاد میں ہم سیاسی اور قانونی فیصلے کی ہیں پی ڈی ایم نے عوام رافتہ مہم تلانے پر اتفاق کیا اور یہ فیصلہ کیا جائے کہ مختلف شہروں میں جلسے کی جائیں گے اور اپنا بیانیہ جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھا جائے گا پی ڈی ایم نے جو سیاسی اور قانونی کمیٹیاں قائم کی کہ ان سے رپورٹس مانگئے اور الیکشن کمیشن کے فنڈنگ کیس پر اہم فیصلے کیے جائیں گے اس کے مدنے رکھتے ہوئے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں شامل جتنی بھی کردار ہیں امران خان اور اوٹی پارٹی کے جو کردار ہیں ان کے نام ایسیل میں شامل کی جائیں گے اور کمیٹیزی رپورٹس روشنی میں ریفرنز جو ہے امران خان افرکے کے خلاف سپریم کورٹ میں باہر کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا بہت شکریہ عثمان خان تفصیلات سے آگا کر رہے تھے اسی پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں سینئر انکر پرنسن منصور علی خان جی منصور جس طرح سے سیچویشن اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے کیا آپ کو آگے صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے دیکھیں میرے خواب میں پچھلے تین ساڑھے تین مہینے میں یہ وہ دن تھا یہ وہ لمحہ تھا جس کا موجودہ حکومت انتظار کر رہی تھی کہ آخر ہمارے ہاتھ کوئی ایسی چیز آ جائے جس پہ ہم اندان خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ بیانیاں اپنا بیلڈ کر سکیں ہم بھی یہ بار بار اپنے مختلف شوہر سے اندر بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ ساڑھے تین سال سے جو موجودہ حکومت کی اس کا کوئی بیانیاں نہیں تھا انتان خان صاحب ایک بیانیاں بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے وہ بار بار یہ کہہ چکے تھے کہ جناب ہم میری حکومت کو باہر نکال دیا گیا اور لوگ ان کو فالو کرنا شروع ہو گئے تھے لیکن اب موجودہ حکومت کی جو ہے وہ اس الیکشن کمیشن آف آکستان کی تیسلے کے پیچھے کچھ نہ کچھ کہہ سکتی ہے اعتراض اٹھا سکتی ہے امران خان صاحب کے حوالے سے ٹاک شوز کے اندر جلسوں میں جلوسوں میں ان چیزوں کو اجاگر کر سکتی ہے کہ دیکھئے ہمیں ہمارے اوپر کرپشن کے چوری کے ڈاکوں کے اگزامات لگاتے رہے امران خان صاحب لیکن ان کے اپنے خاتے یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح پیسے چھپائے گیا کس طرح اکاؤنٹس کو چھپائے گیا اور ابھی ذہن میں رکھئے گا یہ ساری تفصیلات صرف دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تکی ہیں دوزار تیرہ سے آگے تک کے معاملے کے بارے میں ہمیں ابھی تک نہیں پتا تو یہ حکومت میں پچھ رہے کل سے میں یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ کم ات کم دس مختلف رینما آپ نے پریس کانسل سے کر چکے ہیں صرف ایک ایشو کے اوپر ایک پوائنٹ کے اوپر تو اس سے یہی لگتا ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کرنی ہے کہ اس پوائنٹ کو بہات سے جانے نہیں دیا جائے گا اور اس کو پوری طرح جو ہے وہ پبلک ڈوین کے لائے جائے گا اور ہر ممکن ہر بات قانونی طور پر آئینی طور پر کسی ایک ایسے شخص کے خلاف لیا جا سکتا ہے جس کے اوپر اتنے سنگین انضامات ہوں اسے اب استعمال کیا جائے گا بلکل منصور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سے مختلف رہنما اس پر آ کر گفتگو کر رہے ہیں اس کیس کو بھی اگر منظر عام پر لائے گیا تو وہ بھی پی ٹی آئی کے بانی رکن کی جانب سے ہی یہ کیس جو ہے وہ سامنے لائے گیا تھا تو اب کیا پی ٹی آئی اس کو قبول کرے گی اور وہ تو یہی کہہ رہے ہیں ایک نوٹس آیا ہے اس کا ہم بھرپور جواب دے دیں گے لیکن جو حکومت ہے اس کی جانب سے بھی آہینی ہاتھوں سے لیا جا رہا ہے دیکھیں میرا خمال میں سیاسی طور پر تو یہ پاکستان طریقین صاحب کا حق ہے وہ سیاستدان ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پوری رپورٹ کے اندر جو کل الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کی یہ میرا خیال میں جو سب سے ختمناک ایریا ہے وہ دو ایسے اکاؤنٹس ہیں اسلامباد میں جس میں تقریباً آٹھ کروڑ سے زیادہ کی ٹرانزیکشن ایک اکاؤنٹ میں ہوئی ہے اور دوسرے اکاؤنٹ میں جو ڈالر اکاؤنٹ ہے اس میں پچاس ہزار ڈالر سے زیادہ کی اس کے اندر ٹرانزیکشن ہوئی ہے یہ دو ایسے اکاؤنٹس ہیں جو الیکشن کمیشن اور پاکستان میں چھپائے گئے اور یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو عمران خان صاحب کے سگنیچر سے کھولے گئے ہیں عمران خان صاحب اس کے سگنیٹری ہیں اور ان اکاؤنٹس کا ٹائٹل بھی پاکستان تحریک انصاف ہے میرا خیال میں وہ جو دو اکاؤنٹس ہیں اس کے حوالے سے بہت مشکل ہے کوئی جواب دے پانا اور بار بار میں سن رہا تھا جس میں فرق حضیف صاحب اکاؤنٹس نے اگر نہیں بتایا یا اس کی غلطی ہے ایسا نہیں ہو سکتا اکاؤنٹس کی غلطی آپ کی غلطی ہی کنسیڈر کی جاتی ہے آپ انکرپیکس سے گشوارے جب جمع کرواتے ہیں تو آپ اپنے سگنیچر سے جمع کراتے ہیں ذمہ دار آپ ہوتے ہیں کل کو آپ کو نوٹس بھیجتا ہے آپ کے اکاؤنٹس کو نوٹس نہیں بھیجتا تو یہ جو تعویلیں اور یہ جو بہانے بنائے جا رہے ہیں میرا نشاءالکہ اس سے اندر کچھ زیادہ اور اگر کوئی ٹھوس جواب نہ ہوا تو مجھ خلاف بڑھ سکتی امران خان صاحبی ہے ٹھیک ہے اگر پاکستان طریقہ انصاف ٹھوس جواب نہیں دے گی تو مشکل میں بھی بڑھ سکتی ہے منصور علی خان ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کا ہمارے نمائندہ عثمان خان نے بھی اپ ڈیٹ کیا آپ کا بھی بہت شکریہ پی ٹی آئی کی خلاف فرد جرم آ چکی ہے سربرا پی ڈی ای مولانا فضل رحمان کی پریس کانفرنس کہا آئین اور قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی اب یہ صادق اور امین نہیں رہے بلکہ کذاپ اور خائن ہو گئے صرف امران خان مجرم نہیں ہے یہ پورا ٹبر مجرم ہے امران خان اور عارف الوی فوری مستعفی ہوں پی ٹی آئی احتداران کی گرفتاری عمل میں لائی جانی چاہیے امران خان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فرد جرم آ چکا ہے اب اس کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق عملی اقدامات کے کیا سزا بنتی ہے اس مرحلے میں معاملہ اب داخل ہو چکا ہے اب وہ صرف ایک ملزم نہیں اب وہ ایک مجرم قرار دیا جا رہا ہے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کو غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے اب وہ صادق اور امین نہیں رہے بلکہ کذاب اور خائن بن چکے ہیں اب وہ الیکشن کمیشن کو بلیک میل کر رہا ہے تو الیکشن کمیشن بلیک میل نہیں ہوا اس نے فیصلہ دے دیا ہے صرف امران خان مجرم نہیں ہے یہ پورا ٹپ پر مجرم ہے کہ امران خان خود ہوں ڈاکٹر عارف الوی ہوں ان کو تو فوری طور پر استیفہ دے دینا چاہیے اپنے پارٹی کے عہدے سے بھی اور ملک کی صدارت سے بھی ٹی ٹی آئی کے عہدے داران اب ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جانے چاہیے ملک کی بقا کی جنگ لڑے اور اس قسم کے جرائم پیش حطبقوں کو ملک کی سیاست سے اکھار باہر پھینکے یہ اس کو تاریخ میں ایک علامت بنا دینا چاہیے عبرت تاکہ آنے والی نسلیں اس قسم کے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں پی ٹی آئی رہنما فواہ شادری کہتے ہیں کہ امران خان پر پابندی لگانا ان کے بس کی بات نہیں ہے حکومت کسی پارٹی پر پابندی نہیں لگا سکتی ساتھ ہی الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن نے وزیر قانون کی فرمائش پر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ دیا فواہ شادری نے آٹھ سال بعد آنے والے فیصلے کو جلد بازی کا نتیجہ کہا ملاقات ہوئی پی ڈی ایم کے لیڈرشپ کی پینڈنگ کیس سے متعلق الیکشن کمیشن سے بہت بڑا پروٹیسٹ ہونے جارے پجلت میں فیصلہ سنایا وزیر قانون کی خواہش کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا پہلے ایک فیصلہ دیا ریفرنس گورنمنٹ کو بجوائے جانے کا ذکر نہیں تھا دوسرے فیصلے میں ڈیر لائن ایڈ کر کے ویب سائٹ کے اوپر چڑھا دیا کوئی اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ ریفرنس لیجے وفاقی حکومت کے پاس کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ کسی پارٹی کو تحلیل کر سکے سلطان سکندر راجہ اور جو سندھ کے میمبر ہیں ان کے اوپر ریفرنس فائل ہو چکا ہے چھوڑا سا بھی ایتکس ہوتے وہ اس ریفرنس سے فیصلے سے خود کو الہدہ کر لیتے چوراسی سیٹیں لینے والی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایک سو پچپن سیٹیں لینے والی پارٹی جو ہے اس کو بین کر دیں گے آپ اپنی حیثیت کے مطابق بات کریں عمران خان اور طریقہ انصاف کے اوپر پبندی لگانا آپ کے بس میں نہیں ہے ہم عدالت میں جاہی رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ عدالت سے یہ فیصلہ سیٹسائیڈ ہو جائے گا بہت سارے اوورسیز پاکستانی اس کو جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے سولہ کے سولہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈیکلیئر ہیں ابھی تک عارف نکوی کے اوپر ہی پہ کوئی چارج فریم نہیں ہوا الیکشن کمیشن اور پاکستان تو امریکی عدالتوں سے بھی زیادہ تیز قرار ثابت ہوا ہے وزیر دفاع اور مسلم لیگ نون کے رہنما خاجہ آصف کا کہنا ہے کہ کل سب کے سامنے ایک شخص کا جھوٹ پکڑا گیا جو وزیر آزم رہ چکا ہے وہ ایک سیاسی جماعت کا رہنما ہے الیکشن کمیشن میں جھوٹے حلف نام جمع کرواتا رہا ہے کسی کی غیرت نہیں جاگتی نہ کوئی دھرنا دیا جاتا ہے ایک شخص جو ہے جس کو چوری کرتا ہوا پکڑا گیا ہے کل ایک آئینی ادارہ کہہ رہا ہے غلط جو ہے ایفی ڈیوٹ دیئے ہوئے ہیں حلف نامیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر حلف نامیں جو ہے غلط دیئے ہوئے ہیں جو کہتا ہے کہ میرے ساتھ کھڑنی ہوگے تو شرک ہوگا جو وعدہ اولا شریک کے ساتھ جو ہے اپنے خدا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں ایک سابق وزیراعظم موجودہ ایک سیاسی رانما ہے اپنی فارٹی کا وہ اس قسم کی گفتو کرتا ہے تو کسی کی مذہبیت ہمیت نہیں جاگتی کوئی دھرنے دینے نہیں آتا فیضاباد پہ کوئی جلوس نہیں نکالتا کوئی اسلام آباد میں دعویٰ نہیں بولتا مارچ نہیں کرتا لوگوں کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالتے ہیں اس ملک کے وسائل اس حکومت کے وسائل استعمال کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو نہ آداروں کا جو ہے وہ ضمیر جاگتا ہے نہ افراد کا ضمیر جاگتا ہے ہم نے اس آدارے کو جو ہے مضبوط کرنا ہے اس کی جو پروسس آف اکاؤنٹی بیلیٹی جو ہے اس کی جو آؤٹریش ہے اس کی جو افیکٹیفنیس ہے اس کا جو موثر ہونا جو ہے وہ آئین کے مطابق ہے آئین کے مطابق جو ہے اس کو انشور کرنا ہماری ذمہ داری ہے سپریم کورٹ نے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان سمید دیگر رہنماؤں کے خلاف کارروائی کی دلخواست سامات کے لیے مقرر کر دی جسٹس اجاز الہیسن کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کل سامات کرے گا مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں ساما کے نمائندے زلکرنین اقبال سے زلکرنین بتائیے گا اس بارے مزید دیکھیں ایک سیسل کو سین نامی بقام شہری ہیں جن کی جانب سے عمران خان مزید دیگر رہنماؤں کے خلاف کارروائی کی اداروں کی خلاف اشتیال انگیز دیا نام دیا جارہی ہیں جس طرح پر قومیت شخص اور اداروں کی ساتھ متاثر ہو رہی ہے بلکہ یہ ایک سنگین جرم دیا ہے امران خان کے خلاف سپریم گوڑ پر ایک کمیشن بنا کر بقیدہ کارروائی عمل میں لائی جائے جسے پر جاز الہیسن اور جسر یاییہ پر مستمیل یہ دو رکنی بینچ ہے جس طرح خاص پر سمات کرے گا ٹھیک ہے ذو کرنین آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا وزیر داخلہ رانہ ساناللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ بھی ہے اور فوال چوری صاحب نے بھی پریس ٹاک کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کل الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کریں گے جو ریپورٹس ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق یہ وہاں پہ آ کے جو ہے وہ وائلنس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ریپورٹس یہ ہیں کہ اگر ان کو ان فرنٹ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان آفیس جمع ہونے کی اجازت دی گئی تو یہ وہاں پہ وائلنس جو ہے کر سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن آفیس پہ جو ہے وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں تو اس صورتحال میں آہ ویسے بھی کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈیسیجنز ہیں آہ اسلامباد ہائی کورٹ آہ کے ڈیسیجنز ہیں کہ ریڈ زون میں کوئی پروٹس جو ہے وہ آلاؤڈ نہیں ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آفیس جو ہے وہ ریڈ زون میں ہے تو اس لیے میں آہ انہیں وان کرتا ہوں پی ٹی آئی کی جیڈیشپ کو بھی اور جو ورکرز ہیں ان کو بھی کہ آپ ریڈ زون میں جو ہے وہ کل آہ داخل ہونے کی کوشش ہرگز نہ کریں آپ نے اگر پروٹس کرنا ہے تو آپ کے لیے جو ایریاز جہاں پہ اسلام آباد میں آہ سپریم پورٹ اور آہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مختص کیے ہیں وہ ایچ نائن جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ لاس ٹائم جو ہے وہ سپریم پورٹ نے آلاؤ کیا تھا اور اس کے علاوہ ایچ نائن پاک ہے ایف نائن جی جہاں پہ آپ اس سے پہلے جو ہے وہ آہ پروٹسٹ کرتے رہے ہیں تو ان جگوں پہ آپ کو جو ہے وہ جو بھی سہولت فیسلیٹیشن ہے وہ ہم مہیا کرنے کو تیار ہیں وہاں پہ آپ کو سکورٹی وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ مہیا کی جائے گی تو آپ وہاں پہ اپنا پروٹسٹ جو ہے وہ ریجسٹڈ کرویں ریڈ زون میں قطن جو ہے وہ داخلے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی اور اگر کسی نے فورسبلی جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کی تو اسے پھر جو ہے وہ روکا جائے گا قانون کے مطابق اور پھر کل کو آپ کا گلہ نہیں ہونا چاہیے پھر آپ جو ہے وہ صرف ٹیئر گیس کے اوپر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ظلم ہوا جی ہے ہمارے ساتھ بڑی ہمارے ساتھ جو آپ جی بڑی ظلم اور بربریت بریت یعنی ٹیئر گیس کے اوپر جو ہے یہ ظلم اور بربریت جو ہے وہ کے ساتھ جب ہو جاتی ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ سیاسی جدوجہد میں جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں نے کس قسم کی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کیا ہے بلکہ ان کے انتقام میں ان کے انتقام میں جو ہے یہ ساڑھے تین پونے چار سال جو ہے وہ ہم کس مشکل سے اور انتقام کی کس کس جو ہے وہ بیانک شکل سے جو ہے وہ ہم گزرے ہیں لیکن بہرحال میں اپنی بات کو کل کے ان کے پروٹیسٹ تک جو ہے وہ محدود رکھتے ہوئے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کل ٹھیک ہے پر امن احتجاج جو ہے وہ ایک جمہوری معاشرے میں جو ہے وہ سب کا حق ہے اور اس میں آپ پر امن احتجاج کیلئے جو جگہ یہاں پہ مختص ہیں پریڈ گراؤنڈ ہے وہ ایکش نائن ہے اپ نائن پارک ہے تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ آپ کریں اور اس میں جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ پوری جو ہے وہ پر امن آپ پوری طرح سے فیسریٹیٹ کیا جائے گا لیکن ریڈ زون میں یا ان فرنٹ آف ڈی آفیس آف الیکشنی کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی نا اجازت ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کو علاو کیا جائے گا اور اگر کسی نے اپنے قانون کو آہ یا ہاتھ میں لینے کی کوشش کی یا وائنس کی تو اس کو جو ہے وہ پھر آہ جو ہے وہ سبتی سے جو ہے وہ نکھا جائے گا اس کے اوپر پھر آپ کو جو ہے وہ ظلم اور بربریت ظلم اور بربریت کی کہانیاں جو ہے نا وہ پیش جو ہے وہ نہیں کرنی چلیں آہ باقی جو ہے یہ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو ریپورٹ ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ فارن ایڈڈ پولیٹکل پارٹی جو ہے وہ ثابت ہو چکی عمران خان صاحب جو ہے وہ فارن ایجنٹ جو ہے یہ ثابت ہو چکے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ غیر ملکی پیسہ اور انڈویجول سے بھی لیا کومری سے بھی لیا اور اسے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سیاست کے اوپر اور پاکستان کی سیاست کو خراب کرنے کے لیے پاکستان میں جو ہے وہ افرہ تفریح اور انار کی پھیلانے کے لیے پاکستان کی سیاست کو گندہ کرنے کے لیے پاکستان کی سیاست میں نفرت جو ہے وہ بونے کے لیے اور پاکستان کی جو ہے وہ یعنی پولیٹیکل موریلٹی جو ہے یعنی لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے لوگ ایک دوسرے کی مخالف جماعتوں مخالف لیڈرشپ کے خلاف چلیں کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ تند و تیز بھی بات ہو جائے کرتی تھی لیکن ادربائی جو ہے ایک احترام کا رشتہ تھا اور اس نے ایک ایسی نفرت کی فضاء جو ہے وہے توے کا کلچر اس نے روشناس کروایا ہے کہ اس نے جو ہے وہ سیاسی فیبریجہ اس کو متباہ کر کے رکھ دیا ہے تو باران اس سے انشاءاللہ اس غیر ملکی اس فورن ایجنٹ کا جو ہے انشاءاللہ موجودہ حکومت اتحادی حکومت جو رہے کیبنٹ کا کل بیسیجن ہونے جا رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ بڑے بنیادی فیصلے ہوں گے اور اس کے مطابق جو ہے مفرد پرسید کریں گے تینکیو دیکھیں اس میں جو ای سی پی کا جو فیصلہ ہے یا ریپورٹ ہے اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ یعنی کرمنل ایکٹیوٹیز کی نشان دے کی گئی ہے جو کہ ملک دشمن بھی ہے اور جس میں منی لانڈرنگ ہے جس میں جال سازی ہے جس میں فیک اکاؤنٹس ہیں تو ڈیفرنٹ ایریاز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کومنٹ کیا ہے اور اس میں جو ہے یہ ایک بڑا کریڈبل میٹیریل اور ایویڈنس جو ہے اس کی بریاد کی اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اب اپنے کنکلوجن جو ہے وہ انہوں نے ڈراؤ کیے ہیں اب ان کنکلوجنز کی بریاد کی اوپر ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ کس کس ادارے کی جورسڈکشن ہے گورنمنٹ کے دمیں یا گورنمنٹ کی ریسپنسیبیلٹی اگر مثال کے طور پر یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ڈیکلیر کرے کہ یہ فارن فنڈڈ پلیٹیکل پارٹی ہے اور اس ڈیکلیریشن کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کرے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو اپ ہولڈ کرے اسی ایویڈنس کی بریاد کی اوپر جو ای سی پی کے فیصلے میں ہے تو یہ ٹھیک ہے یہ کیمنٹ کرے گی یہ گورنمنٹ کرے گی اگر اس میں جو کرمنل سائٹ پہ جو انڈیکیشنز ہیں اس میں اگر ایف آئیے کی جورسکشن ہے تو ایف آئیے اس میں جو ہے وہ پروسیڈ کرے گی اسی طرح سے اگر کوئی پولیس جورسکشن میں آتا ہے پی پی سی پینل کورٹ کا کوئی افینس ہے یا انٹی کرپشن کا کوئی افینس ہے تو کیونکہ یہ رپورٹ جنریٹ ہوئی ہے یہاں اسلام آباد میں تو پھر جو اسلام آباد پولیس ہے اس کی جورسکشن ہے مفاقی وزیر داخلہ آرانہ سنہ اللہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں پریس کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے اداروں کی خلاف اشتیار انگیز بیانات سپریم کورٹ میں عمران خان سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف کاروائی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس اجازال احسن کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کل سماعت کرے گا اور ریکارڈ بارشوں سے مقبھر میں انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا صرف کراچی میں چھ سو میلی میٹر اور اندرون سن پانچ سو میلی میٹر بارشیں ہوئی وفاقی وزیر محلیاتی تبدیلی شیری رحمان کہتی ہیں سروے کے بعد مقصانات کا ازالہ کیا جائے گا ایک مندبہ پھر آپ کے لیے چلتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ رانا سنا اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اگر کوئی جماعت جو ہے وہ کسی گورمنٹ سے کسی کمپنی سے یا کسی فارن نیشنل انڈیویجول سے جو ہے وہ اگر جو ہے وہ لیتی ہے فننک تو وہ ایک فارن ایڈیڈ جو ہے وہ فلٹیکل پارٹی جو ہے وہ ڈگلیر ہوگی اور وہ جو ڈگلیر ہوگی اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے خلاف رہے ہیں جو ہے وہ تیش ہو سکتا یہ تو قانون کے مطابق جس کے خلاف بھی ہوگا تو قانون جو ہے وہ اپنا راستہ یہ بتائیں کہ یہ بتائیں کہ کس حوالے سے کس حوالے سے دیکھیں جی یہ سبائی حکومتیں جو ہیں وہ لا ان آرڈر کو مینٹین کرنے کی ذمہ دار ہیں اور ہم نے یہ محرم و راہ حرام کے موقع کی اوپر جو ہے انہوں نے جو ریکوائرمنٹ کی امائی ہے جس کے مطلق ایپ سی کے مطلق سیول آرڈر پورسٹر سے مطلق ہم نے پوری جو ہے وہ میٹنگ کی ہے سب کے ساتھ چیف سیکریز آئی جی صاحب ہم بھی اب اس میں موجود تھے اس کے مطابق جو ہے وہ ہم نے ہر چیز جو ہے ان کو پیدا کی ہے تو اگر وہاں پہ لا ان آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم سے جو افاق سے ہلپ ہے وہ ہم ان کو دے گئے اور ان کی ذمہ داری ہے اگر وہاں پہ کسی پراپٹی کو کسی پرسن کو جاگر نقصان پھولتا ہے بیزار ساگریز نے کہا کہ ملکات ہوئی ہے سی پیو سے پاکستان تحریکی حساب کے جوسی میں درمان ہوگئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسان میں انسان میں ڈالا جائے تو اب یہ کہا جائے کہ صلوم ہی کے لوگ ہیں جن پر مقدمات ہیں انہوں کی گرفتار کی جائے تو جاہاں کریں گے تو کریں جی کریں گرفتار اگر کسی کے اخلاع مقدمہ ہے اس کو گرفتار کریں اور اس کے بعد عدالت میں پیش کریں اس میں جو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے ہم نے یہ چیزیں جو ہیں یہ ساڑھے تین پونے چار سال فیس کی ہیں جھوٹے مقدمے فیس کی ہیں تو اب اگر کوئی ان کے پاس اگر کوئی ایسی ایویڈنس ہے وہ ہمارے اخلاع مقدمہ درج کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی قانونی کاروی کرنا چاہتے ہیں بیٹھو ہم تیار ہیں اس کو فیس کرنے ہیں نہیں تو پھر اگر چوہا نکلا تو پھر یہ احتجاج کسی لئے ہی رکھا ہوئا ہے یہ چوہے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انہوں نے کوشش تو کی ہے کہ کل وہ یہ بیانیاں اس طرح سے بنائیں کہ نہیں جی یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہے یہ انہوں نے بسے کل کوشش کی ہے لیکن بہرحال پھر جیسے جیسے اس کو پڑھتے گئے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کی بس ہو گئی ہے پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ آپ احتجاج ہی کرنا پڑے گا تو اب انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج رکھا ہے لیکن جو چیزیں جس کریڈبل مٹیریل اور ایویڈنس کی بنیاد کی اوپر جو چیزیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے فیصلے میں ثابت ہوئی ہیں اس سے انکار اب ممکن نہیں ہے یہ ساری ایویڈنس جو ہے یہ فارن فنڈنگ کی اس میں دراصل یہ ہے کہ جو اپنا جو پریزینشل جو ہے وہ پولیٹیکل آرڈر ہے دوہزار دو اس میں بھی اور جو الیکشن ایکٹ ہے دوہزار سترہ ان دونوں میں دراصل وہاں پہ فارن فنڈنگ کا لفظ نہیں ہے فارن فنڈنگ کی لفظ وہاں پہ لفظ ہے فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی یہ اس سے جو ہے وہ فواد صاحب فیدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی فارن فنڈنگ کا تو کہیں ذکری نہیں ہے فارن فنڈنگ کا تو وہاں پہ کہیں ذکری نہیں ہے تو جو وہ جو چیکٹر ہے جو ریلیمنٹ سیکشن ہے اس کو پڑے تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اب جو ہے نا یہ ان کا معاملہ جو ہے نا یہ وہ پھنس چکے ہیں اب اس چنگل سے ان کو ان کو نکلنے کے لیے جو ہے وہ کوئی کوئی جائش نہیں ہے باقی جو اس میں ہماری لیگل ریسپونسیبیٹیز ہیں ہم انشاءاللہ اللہ گورنمنٹ لیول پہ بھی اور جو بھی کسی ڈپارٹمنٹ سے مطلق ہے اس کو ہم پورا کریں گے اور اس بنیاد پہ کریں گے کہ جو قانون اور آئین کا ثقاظہ ہے اس بنیاد پہ نہیں کریں گے کہ ہماری کوئی ان کے ساتھ مقاسمت ہے یا ہم اپنا ذاتی جو ہے وہ کوئی سکور سیٹل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم ایسا کریں گے سیٹل کرنے کے لیے سیٹل کرنے کے لیے سیٹل کرنے کے لیے سیٹل کرنے کے لیے اگر وہ ارگرائیس موقع لانے میں کانلاب ہو جاتے ہیں جو اس میں ان کے ساتھ کوئی سکتے ہیں نہیں تو پہلے پہلے کہا جب پچیس بہی کو ہے تو اس وقت ان کے پاس جو ہے وہ دو صوبوں کے دونوں صوبوں کے جی بی اور کی پی کے کے چیف مرسلس ان کے ساتھ تھے پولیس ان کے ساتھ تھی اورگنائزڈ جو ہے وہ موم ان کے ساتھ تھا مسنہ جتہ تھا خود وہ کہتے رہے ہیں کہ جی میرے لوگ جو ہے وہ مسنہ تھے تو مسنہ جتے کے ساتھ انہوں نے چھڑائی کی تھی تو وہ جب صبح یہاں سے پسپا ہوئے ہیں تو کتنی تعداد تھی آٹھ ہزار دس ہزار تو اب اگر ساتھ پنجاب شامل ہو گئے تھے جو نے پندرہ سولہ ہزار ہو جائے گی یہی ہے نا تو انشاءاللہ اگر انہوں نے کوئی اس قسم کی ایڈوینچر کیا تو اس کو پوری طاقت سے ساتھ جو ہے وہ نپٹیں گے بھی اور ان کو ساتھوں کریں گے انشاءاللہ کل بھی میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل کہ کل وہ ریڈ زون میں نہ داخل ہونے کی کوشش کریں اور نہ ہی وہ ای سی پی آفیس کے فرنٹ پہ آکے جو ہے وہ احتجاج کرنے کی جو ہے وہ جو ہے وہ جسارت کریں اس کے بار ریڈ زون کے بعد جو ہے ہم نے دو ایریاز ان کو مختص کر دی ہیں وہاں پہ وہ اپنا احتجاج جسے کرائیں پر امن احتجاج ان کا حق ہے ہم بالکل ان کو جب وہ فیسیڈیٹ کریں گے لیکن اگر وہ وائلنس کریں گے اگر وہ وائلنس کریں گے تو پھر جو ہے وہ ساٹھوٹ کیا جائے جا یہ ایچ نائن نہیں تو وہ حالیہ فیصلوں سے براہ تو آپ کا وہ ایک مقصود بینچی ہے نا تو کیا آپ سارے کیسے جائے وہ اسی بینچنس ہونے ہیں اور وہ صرف سپریم کورٹ وہی ہے اس بارے میں ہماری بڑی واضح جو ہے وہ ایک رائے ہے کہ یہ جو اب ہم جو ریفرس جو ہے وہ ظاہر کریں گے تو ہماری یہ صدا بھی ہوگی ہماری یہ برپور جو ہے وہ کوشش بھی ہوگی کہ اسے فل پوٹ جو ہے وہ فل پوٹ بینچ جو ہے وہ فلان صاحب لاز پہ یہ بتا دے کہ میاں نواز شریف صاحب کب وقتی کعلان کر رہے پاکستان آلے گا کیا ان کی قیادت میں مسلمی قرون الیکشن میں جائے دیکھیں جی یہ فیصلہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب خود کریں گے وہ پارٹی کے قائد ہیں ہم اپنے فیصلوں کے لیے ان سے رہنوائی حاصل کرتے ہیں تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ میں یہاں میں کہہ دوں کہ جی فلاند تاریخ ہوئیں گے یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب خود کریں گے باقی پارٹی نے یا ہم نے ذاتی طور پہ بھی یہ ان سے ضرور ریکویسٹ کی ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں پارٹی کی جو کمپین ہے یا پارٹی کا پارٹی کو پارٹی نے جو الیکشن میں جانا ہے تو اس میں میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پارٹی کو میٹ کریں تینکیو جی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ ریڈ زون میں احتجاج کی اجازت نہیں ہے احتجاج کی جگہ پر احتجاج کریں اور اگر کسی نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی تو قانونی طور پر اس سے نمٹا جائے گا اور اب بات کریں گے وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق کی جو کہتے ہیں کہ یہ شخص بدزبان اور بے لگام ہے اسے رشتوں کی پہچان ہے اور نہ ہی یہ خواتین کا احترام کرتا ہے ساد رفیق بولے امران خان نے چار برسوں میں دگنا کرز لیا ان کے گناہ ہمارے سر پڑ گئے یہ شخص امران جس پہ شیاطین اترتے ہیں ایک آدمی جو اتنا بدزبان ہو اتنا بے لگام ہو کسی کی شرم حیاء مجود نہ ہو اس کو اور دنیا کی ہر خرابی کرے اور وہ جو خرابی کرے وہ اپنی اس کا الزام دیتائی کے ساتھ اپنے مخالف پہ لگا دے جو حمت ہے یہ امران خان ہی کر سکتا ہے ہر آدمی کے بس کرو جب بھی امران خان کو الزام کسی مخالف پہ لگائیں گے تو اس کا مطبع ہے کہ یہ واردات کی ہے آدمی جو گھند کرتا ہے اور جس کے اپنی دماغ میں گھند ہو وہ ہر ایک کو اپنی جاستہ سمجھ تو یہ قابل رہم آدمی بھی ہے اس حوالے سے اس طرح کو اس کو کوئی پہچان نہیں ہے وہ رشتوں کی توہین کرتے ہیں خواتین کا احترام ان کو کرنا نہیں آتا وہ مخالف خواتین کے جس طرح نام لیتے ہیں بے ہیائی اور بے شرمی سے غیرت مند آدمی اس طرح کی بات نہیں کرتا مگر وہ کرتے ہیں اور ان کو کوئی شرم نہیں آتی عمر کے اسے سے میں بھی کرتے ہیں جب انہیں موقع ملا وہ انہیں آئین توڑا انہیں عدالتوں سے فیصلے آگئے کہ آپ نے آئین شکنی کی وہ نہ پشمان ہوئے نہ پچتا ہے نہ کوئی ندامت ہے کوئی شرم ہے آنام کی چیز ہے عبامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید پاکستان تحریک انصاف کے دفاع میں میدان میں آگئے ٹوٹر پر جاری بیان میں بولے کہ فنڈنگ کیس تفن ہو گیا اور فیصلہ سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا ہے بیان حلفی اور سرٹیفیکیٹ میں فرق ہوتا ہے اتحادی بے شک میڈیا میڈیا کھیلیں شیخ رشید کے مطابق نواز شریف کے کیس اور فارن فنڈنگ کیس میں فرق ہے جو آئی ایم ایف سے قرضہ بھی نہ لے سکے ان کی کیا خاککار کردگی ہے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پانی اور مہنگائی کے سلاب کے بعد ٹرانسپورٹ بھی بند ہو گئی وفاقی وزیر ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال نے فارن فنڈنگ کیس میں چوری پکڑے جانے پر عمران خان کو پارٹی کی چیئرمنشپ کے عہدے سے استیفہ دینے کا مطالبہ کر دیا اسلامباد میں پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر کا کہنا تھا مخالفین کو چور کہنے والا خود سب سے بڑا چور نکلا عام انتخابات مقروض مقررہ وقت پر ہوں گے وہ شخص جو اپنے مخالفوں کو چور کہتا تھا وہ خود سب سے بڑا چور نکلا امپورٹڈ حکومت کو تانہ دیا کرتا تھا وہ خود دراصل فورن فنڈنگ کا ایجنٹ نکلا پاکستانی قوم کو پتا چل گیا ہے کہ کیوں کر کشمیر کا سودہ ہوا کیوں کر سی پیک کو سیبوٹاج کیا گیا عمران خان پاکستان کی دشمن لوبیز سے فنڈنگ حاصل کر کے پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھیل رہا تھا عمران خان ایک بیروپیے کا نام تھا عمران خان ایک دھوکے باز کا نام تھا عمران خان ایک فورن سپانسرڈ ایجنٹ کا نام تھا کہ جس نے باہر سے پیسہ لے کے پاکستان کے اندر مہازرائی پیدا کی انتشار پیدا کیا عمران خان ہٹلر کا پیروکار تھا پاکستانی معیشت کو بطرین حالت میں پھینک کر عمران خان اقتدار سے نکل گیا آج اللہ کے فضل سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا کے انجام سے خطرہ ٹل چکا ہے نو سو پوائنٹ سٹاک مارکٹ چڑھ گئی اور روپیہ بھی تقریباً دس روپیہ مستقم ہو گیا آپ سے تو کروڑوں اور مو روپیہ کی چوری پکڑی گئی ہے اگر آپ میں ربطی برابر اخلاقیات ہوتی تو عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے بعد آپ مستعفی ہو جاتے اپنے پارٹی کی چیرمنشی مسلمی قنون کی رہنما عظمہ بخاری کی پی ٹی آئی پر تابر توڑ لفظی گولہ باری کہا تھا کہ ایک صادق اور امین ایک عرب سے زیادہ کی ممنوع لیکن بس تھوڑی سی فنڈنگ اور منی لانبرنگ کی عمران خان صوالوں کے جواب تو دینے ہی ہوں گے یہ بنانا رپابلک نہیں جہاں آئین امرانی آج چلے گا جس کی بچی فراغ ہوگی پورا پنجاب بیچ کر کھا گئی کیا اس سے سوال نہیں ہونا چاہیے ایک تھا صادق اور امین جس نے وال ٹیمپورنگ کی جوا کھیلا اس کو پڑا شوق تھا دوسروں کو چور 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 کہنے کا وہ یاد ہے نا بچپنر کیسے جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے عمران خان کی ساری زندگی امپورٹڈ اس کا بال بچہ امپورٹڈ اس کے دوست یار امپورٹڈ اس کی فنڈنگ امپورٹڈ کمیز بی چموریاں سے اربر پہ دیا چوریاں جو اپنی ماں کا نام بیچ رہا ہے اس کے نام پر ملنے والی خیرات کھا رہا ہے اس نے اس ملک کے نام کے اوپر جو ہے وہ پر ملنے والے پیسوں کے ساتھ کیا کی ہوگی وہ صادق اور امین جس کی فرق ہوگی پورا پنجاب کھا گئی اس کو نہ پوچھیں تھوڑی سی زیادہ نہیں تھوڑی سی منی لانڈنگ میں پکڑے گئے ہیں میں ایک ڈالر کو چیلنج کر رہی ہوں جتنا ورزی گر جائے عمران خان سے زیادہ نہیں گر سکتا جتنی فیک ملمہ کاری عمران خان نے اس جھوٹے صادق اور امین نے اپنے چہرے پہ کی تھی اس کی پرتیں ایک ایک کر کے اتر رہی تھی ریلیکشن کمیشن نے تو پرسوں مو ہی دھو دیا بڑھا کے بیسن کے اندر مو کر کے مو دھو دیا اوپر سے سابون لگا دیا عمران خان اور پاکستان کی سیاست لازم ملزوم نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زیادہ بڑا گھنڈا ہے وہ زیادہ گالی دیتا ہے وہ زیادہ بتمیزی کرتا ہے تو اس سے ڈر کے قانون ڈر جائے کہ مجھے گالی پڑے گی تو مجھے اس کو ہاتھ نہیں لگانا ایسا نہیں ہو سکتا اسلامی جمعوریہ پاکستان ہے جس کو آئینے پاکستان پر چلنا ہے آئینے عمرانیات یا فرقہ عمرانیات وہ پاکستان میں نہیں چلے گا اور اب یہاں آپ کو بتائیں کہ ایک دن میں ڈالر کی زیادہ سے زیادہ قدر گرنے کا چوبیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا آج انٹر بینک میں ڈالر نو روپے ساٹھ پیسے سستہ ہوا ڈالر اور کتنا سستہ ہو سکتا ہے سما کی نمائندے سید رزوان عالم چیئرمن فوریکس اسوسییشن ملک بوستان کے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیل جانیں گے جی رزوان جی دیکھیں آج ایک بہت اچھا دن پاکستانی معیشت کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی آج پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ڈالر جو ہے وہ اتنی بڑی اس کی قدر میں جو ہے تاریخی کمی واقع ہوئی ایک دن میں تیرہ روپے انٹر بینک میں گر جانا اور چودہ روپے اوپر مارکٹ میں گر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ایسا کیوں ہوا اس کو جانیں گے اپنے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرنسی ایکسچینج ایسوسیشن کے چیئرمن ملک بوستان کمر باجبہ صاحب کا بڑا رول ہے انہوں نے جو کہ اکنامک کونسل کے ممبر بھی ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کے جو پیکج ڈلے پہ ڈلے ہو رہا تھا انہوں نے امریکن نیب صدر سے اپیل کی ہے کہ آئی ایم ایف کوئی پیکج بحال کر رہا ہے سننے میں آیا ہے کہ بہت جلد وہ پاکستان کو یہ ملنے والے آئی ایم ایف کوئی کس ریلیز ہو جاتی ہے یہ دو سو سے بھی نیچے جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک سو اسی پچاسی سے اوپر آیا تھا انہی خبروں کی وجہ سے دولر کے اوپر جانے کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا تیجارتی خسارہ تھا اور اس میں جب یہ غیر معمولی کمی ہم دیکھنے میں آئی تو یقیناً اس کا اثر دولر کی قدر پر پڑھنا تھا اور جو بہت ساری اس میں عوامل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سرگرم ہو جاتی ہے سٹے باز بھی اور دوسرے لوگ بھی پینک بائنگ بھی وہ سب چیزیں ختم ہوں گی تو کہا کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈالر دو سو روپے سے بھی نیچے آ سکتا ہے جی لسپیلا ہیلیکوپٹر حادثہ کے شہیدوں کا سفر آخرت وطن کے بہادر بیٹے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردر خاک شہید کور کمانڈر کوئٹا لفٹنین جنرل سرفاراز علی کی نماز جنازہ کوئٹا چھاؤنی میں ادا کر دی گئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجبا نے بھی شرکت کی میجر تلہا منان شہید کی نماز جنازہ رامل بنڈی میں ادا کی گئی شہید پائلٹ میجر سعید احمد لارکانہ کے قریب آبائی گاؤں میں سپردر خاک کر دی گئے شہید نائک مدصف فیاس کی شکرگڑھ میں تدفین کی گئی شہید کور کمانڈر کوئٹا لفٹنین جنرل سرفاراز علی کی نماز جنازہ کوئٹا چھاؤنی میں ادا آرمی چیف جنرل قمر باجبا شرک ہو آرمی چیف اہلیہ کے ہمراہ شہید کی رہائش گاہ بھی پہنچے گھر والوں سے تازیت کی میجر تلخا منان شہید کی نماز جنازہ راول پنڈی میں ادا کی گئی چیف آب جنرل سٹاف لیپٹیننڈ جنرل ادھر ابباس کور کمانڈر راول پنڈی لیپٹیننڈ جنرل ساہر شمشاد مرزا حاضر سرویس اور ریٹائر افسران شرک ہوئے پاک فوج کے دستے نے شہید میجر تلخا منان کو گارڈ آف آنر پیش کیا شہید نائک مدصر فیاض کی نماز جنازہ اور تطفیم شکرگڑ میں ہوئی عالی فوجی قیادت اور عام شہری شریک ہوئے شہید پائلٹ میجر سعید احمد کی لڑکانہ کے قریب آبائی گاؤں میں تطفیم نماز جنازہ میں پنو آقل کینٹ کے بریگیڈیا رویس توقیر لیپٹیننڈ گرنڈل محمد عمر دیگر افسران اور لباہقین شریک ہوئے میجر سعید احمد پوجی اعزاز کے ساتھ سپردخار صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے ٹیلی فونک رابطہ کیا صدر مملکت نے ہلیکاپٹر حاصل پر بات چیت کی انہوں نے کہا کہ دکھ کے اس گھڑی میں ہمدردیاں آرمی چیف اور شہدہ کے لباہقین کے ساتھ ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی لباہقین سے اظہار تازیت کے لیے ان کی رہائشگاہوں پر جائیں گے بلوچستان میں مونسون بارشوں سے جانبہق افراد کی تعداد ایک سو چونسٹھ تک پہنچ گئی کوئٹا کے علاقے مسلم ٹاؤن کے متاثرین تاحال امداد کے منتظر ہیں محمد عاطف کی رپورٹ دیکھئے بلوچستان میں مونسون بارشوں کی تباہی جاری کوئٹا کے علاقے مسلم ٹاؤن میں بارشوں کے سبب کچھے مکانات منہیدم کئی کئی فٹ پانی کھڑا ہے عام دورفت مشکل ہو گئی اکثر متاثرہ خاندان نکل مکانی کر گئے رہ جانے والے افراد حکومتی امداد کے منتظر ہیں کوئٹا کے شہری محمد حنیف نے ندینالوں اور آبی گزرگاہوں سے تجاوزات ختم کرنے کے لیے درخواست پلوچستان ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ایڈمنسٹریٹیو سٹرکچر کمپلیٹی فیل ہو گیا ہے رہ گئے تحصیل اور لینڈ مافیا بیٹی ہوئے اور ان کی ایجنس بیٹی ہوئے زلہ کحلو میں مزید بارشوں سے دو ہزار چھ سو تیس سولر پینل ایک سو نو لوکل بورز سینکڑوں اکڑ رگبے پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے زلہ کلات میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور ابھی آپ کو بتائیں پاک پتن میں معروف صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا اور سجاری ہے پی ٹی آئی جرمن عمران خان نے مزار پر حاضری دی ہے عمران خان کے گارڈز بھی عوام سے علچتے رہے پاک پتن میں معروف صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا اور سجاری ہے پی ٹی آئی جرمن عمران خان نے مزار پر حاضری دی ہے اور اس دوران عمران خان کے گارڈز بھی عوام سے علچتے رہے اس پر مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں سما کے نمائندے امجد خان سے جی امجد خان تفصیلات کیا ہیں عجیب دکتر یہاں پاک پتن میں جاری اور صدر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے موقع پر چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان جب یہاں مزار پر پہنچے تو پہلے تو حجوم کی وجہ سے لوگوں میں پھنس گئے اور اس کے بعد دعا کے لیے جب باب جنرلپ کے سامنے پہنچے تو پی ٹی آئی ہی کے ورکر کی جانب سے وہاں پر سلکیاں لینے کی کوشش کی تو کسی نے فوٹج بنانے کی کوشش کی مگر ایسا کرنے پر وہاں پر کسی سے تو موبائل شین لیا گیا اور کسی سے انتہائی حد تک میز جو ہے وہ روئیہ اختیار کیا گیا کیونکہ ہمیں محصول ہونے والی فوٹج میں بھی واردہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح لوگ وہاں پر لوگوں کے ساتھ اُلج کے رہے ہیں بہت شکریہ امجد خان تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹرز کا بابو سابو چوک پر احتجاج دھرنے میں تبدیل ہو گیا بابو سابو چوک کو چاروں اطراف سے بند کر دیا گیا تفصیلات جانتے ہیں اپنے ریپورٹر فاہد بھٹی سے فاہد بتائیے کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے جو بالکل آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹر ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ دھرنا دیا گیا ہے یہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے احتجاج شروع کیا گیا تھا مگر اسے اب دھرنے میں تبدیل کر دیا گیا ہے بڑی تعداد میں یہاں پر مظاہرین موجود ہیں ٹرانسپورٹرز موجود ہیں جو حکومت کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے کیا مطالبات ہیں کیا ان کا کہنا ہے ٹرانسپورٹر میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ہمارے یہ مطالبات ہیں جو ظالمانہ ٹیکس ہیں ایک سیٹ کا تین سور پیہ تین ہزار پیہ ٹیکس تھا ہمارا تین سور پیہ سوری چھے ماہ کا ابھی وہ آٹھ زار پیہ کر دیا ہے یہ ظالمانہ ٹیکس ٹول پلازے اڈا پرچی اور حکومت کو ابھی تک بال بھی لی بھی کا ہوا انہوں نے دیکھا نہیں یہ اتنے بڑے ٹرانسپورٹر ہیں یہ ہمارے جو دھرنے ہیں جو پہلے ہم احتجاج کرتے تھے اب دھرنوں میں شفٹ ہو گئے ہیں اب پورا ملک بند کریں گے اور ہمارا جو لونگ مارس ہوگا وہ سلامباد کی طرف ہوگا ظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ پورے پاکستان کو بند کیا جائے گا پاکستان کے مقلی شہروں میں اسی طرح احتجاج کرتے ہوئے تمام موٹر ویس کو بند کیا جائے گا سندھ ہائی کوٹ نے جماعت اسلامی کے رکون اسیملی عبدالرشید اور دیگر کے خلاف تینوں مقدمات نے پولیس کو کاروائی سے روک دیا عدالت نے سماعت کے موقع پر سیکریٹری داخلہ ڈی آئی جی ساؤت اور ایس ایس پی سٹی کو نوٹسز جاری کر دیئے آئندہ سماعت پر فریقین کو جواب داخل کرنے کا حکم دیا گیا ہے سید عبدالرشید کہتے ہیں عوام کے لیے احتجاج کرنے پر مقدمیں بنائے گئے ہیں اور کے بعد گٹر وار کا ایک سلسلہ جاری ہے اور پورا لیاری سیوریج کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے عوام جب احتجاج کرتی ہے تو سن حکومت اپنا ریاستی جبر ان کے اوپر مسلط کرتی ہے اس عمل کے اوپر ہم کھڑے ہوئے تھے پھر ہمارے خلاف ایف آئی آرے کٹی گئیں تو آج ہم موزز عدالت کے اندر اس کے اوپر پیٹیشن فائل کرنے داخل ہوئے ہیں اور الحمدللہ عدالت نے عوام کا مقدمہ سنا بھی ہے بات بھی اس کے اوپر ہوئی ہے اور ڈی آئی جی ایس ایس پی ایس پی ڈی ایس پی ایس اچوز کو نوٹس زاری کر دیا گیا ہے اور ان کو کسی بھی قسم کی کارروائی سے روک دیا گیا ہے اب ہی لیں گے ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما